موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل مقتصرا میں نے آپ سے حجاج بن یوسف کے جیل کا اس کے مظالم کا ذکر کیا تھا آج کچھ تفصیلات اس زمین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ام اس سیر میں جلد نمبر ایک میں یہ تفصیلات آتی ہیں آغاز کرتے ہیں کہ واقعے سے کہ ایک مرتبہ حجاج سے کسی شخص نے پوچھا تم عبد الملک ابن مروان کے متعلق کیا کہتے ہو عبد الملک ابن مروان جو ہے وہ بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا مروان کا بیٹا تھا مروان کے بعد تخت پر بیٹھا کئی سال حکومت کی تو اس شخص نے حجاج کو جواب دیا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس کی برائیوں میں سے ایک برائی تو تم خود ہو عبد الملک ابن مروان کا بیٹا سلیمان ابن عبد الملک جب یہ خلیفہ تھا یہ خلیفہ بنا تو سلیمان نے خلیفہ ہونے کے بعد حجاج ابن یوسف کے قید خانے سے ستر ہزار لوگوں کو آزاد کیا جن کو حجاج نے قتل کرنے کے لیے بند کر رکھا تھا اور ان میں سے کسی ایک کا جرم بھی ایسا نہیں تھا جس پر اسے قتل کیا جائے بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف مردوں اور عورتوں کو ایک ہی جگہ میں قید کیا کرتا تھا جہاں واش روم یعنی پشاپ پخانے کے لیے کوئی جگہ الگ الگ نہیں موجود تھی مرد اور عورتیں انہیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر پشاپ پخانا کرنا پڑتا تھا انہا لیلہ و انہا الہی راجعہ جس سے بے پردگی بھی ہوتی تھی اور حجاج دس قیدیوں کو ایک زنجیر میں باندھ کر قید میں ڈلواتا تھا اور ان کو کھانے کے لیے جلی ہوئی روٹیاں دیا کرتا تھا جیسا کل بھی میں نے آپ سے آرز کیا تھا اور اس میں نمک اور راکھ ملا دیا کرتا تھا ایک دفعہ حجاج کا قیدیوں کے مجمع سے گزر ہوا تو اسے لوگ دیکھ کر چیخنے چلانے لگے کہ بھئی ہم اتنے برے حال میں ہمیں یہاں سے نکالو یا کچھ آسانی کرو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کسی نے اس کو بتلایا کہ قیدی فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمی نے مار ڈالا حجاج نے اس پر صرف اتنا کہا ان سے کہہ دو کہ یہیں سڑتے گلتے رہو اور شور مت مچاؤ اس کے بعد اس قیدیوں کی بھیڑ میں سے بہت تھوڑے سے لوگ زندہ بچے تابعین میں سے آخری آدمی جنہیں حجاج نے قتل کیا وہ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو پھر حضرت سعید ابن جبیر کے بعد اس نے صرف ایک اور شخص کو قتل کیا بارال سلطان عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ہر امت اپنے اپنے فرعونوں یعنی سرکش بادشاہوں کو لے کر آئے یا سرکشوں کو لے کر آئے اور ہم اپنی امت میں سے حجاج کو سامنے لائیں تو حجاج کے مظالم اور سرکشی کی انتہا کی وجہ سے ہمارا ہی پلہ بھاری رہے گا یعنی اتنا ظالم آدمی تھا کہ شاہدی انسانیت نے کبھی اتنا جابر اور ظالم آدمی دیکھا ہوگا خلیفہ سلیمان ابن عبدالملک نے حجاج کی موت کے بعد اس کے قریبی دوست سے کہا کہ حجاج تو جہنم کی نچلے حصے میں پہنچا دیا گیا ہوگا اس پر اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین حجاج قیامت کے دن آپ کے باپ عبدالملک ابن مروان اور آپ کے بھائی حشام بن عبدالملک ابن مروان کے درمیان کھڑا ہوگا کیونکہ گورنر تو انہی کا تھا نا اس لئے آپ اس کے لئے جہنم میں کوئی بھی جگہ متعین کر لیں آپ کے باپ اور بھائی اس کے ساتھ ہوں گے بعض علماء نے ایک بہت عجیب و غریب سی بات بھی لکھی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا جب اس کو نہلانے کے لئے تختے پر رکھا گیا تو اچانک وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے بولا میں نے اپنی ان آنکھوں سے حجاج اور عبدالملک ابن مروان کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے پھر رہے ہیں اتنا کہہ کر وہ شخص پھر اسی طرح مرتع ہو گئے اور حجاج کے بارے میں بعض علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ حجاج خود تو ظالم ہی تھا اور یہ ظالموں ہی کی اولاد سے تھا آپ نے سورہ کحف میں وہ آیاء مبارکہ تو پڑھی ہوگی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر کر رہے تھے کشتی میں اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہ تختہ اکھار دیا کشتی میں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور پھر بعد میں انہوں نے بتایا تو آگے ایک بادشاہ ہے اور وہ اتنا ظالم بادشاہ ہے کہ جس کی کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے تو زبردستی اس کو پکڑ لیتا ہے غصب کر لیتا ہے تو ان علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بادشاہ کی طرف اشارہ کیا وہ ابن جلندی تھا اور عربوں میں بھی ایک محورہ ہے کہ فلا آدمی ابن جلندی سے بھی زیادہ ظالم ہیں تو حجاج ابن یوسف اسی ابن جلندی کی اولاد میں سے تھا اور اس کے اور حجاج کے درمیان ستر پشتوں کا فاصلہ باران بعض علماء نے اس زمن میں یوں بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے بھی محفوظ رکھے اور ان کے ظلم سے بھی محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ امن بھی دے امان بھی دے سلامتی بھی دے عفو بھی دے عافیت بھی دے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش بھی دے آمین یا رب العالمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں